السلام علیکم و الکم تو مائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو جی آج بن رہی ہے بہت ہی مزید کی چوکلٹ براؤنی بہت ہی اس کی ایزی ریسپی ہے آپ نے ایز اٹس جو میں چیزیں بتاؤں گی آپ نے اتنی ہی مئیہ کر کے ڈالنی ہے تو جی شروع کرتے ہیں میں نے دو انڈے لیے ہیں روم ٹیمپریچر کے تھنڈے انڈے آپ نے بالکل نہیں لینے اگر فریج کی ہیں تو نکال کے رکھ دیں ہاف کپ پیسی ہوئی چینی کا میں لوں گی اس کو اچھے طرح سے بیٹ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس الیکٹرک مشین نہیں ہے تو آپ ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی ملٹڈ بٹر ون تھرڈ کپ یا ہنڈرڈ گرامز آئل دونہ میں سے کوئی بھی چیز آپ ڈال دیں اور اس کو اچھے طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی کوکو پاوڈر ہاف کپ کوکو پاوڈر ڈال کے مکس کریں گے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی وانیلا ایسنس کے تین سے چار کترے یا ہاف ٹی سپون کے قریب آپ نے ڈالنا ہے وانیلا ایسنس کو اور بیکنگ کرتے ہوئے یہ آپ ٹپ یاد کر لیں کہ ہمیشہ آپ نے بیکنگ کرتے ہوئے انگریڈینٹس کو مکمل جتنا آپ کو بولا جائے اتنا ہی ڈالنا ہے زیادہ یا کم بالکل نہیں کرنا یہاں بڑا میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ سادھا میدہ اس کو میں مکس کروں گی ہلکے ہاتھوں سے زیادہ آپ نے بیٹ نہیں کرنا تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں سپیچولا کی مندل سے اچھے طرح سے مکس کروں گی اور اگر آپ کسی بھی قسم کی براؤنی بنایا تو اس کے اندر بیکنگ پاوڈر یا بیکنگ سوڈا کوئی بھی چیز نہیں ڈالتی اس کا ٹیکسٹر جو آیا ہے وہ گاڑا سا ہوتا ہے کریمی ہوتا ہے زیادہ لیکوڈ فار میں نہیں ہوتا اس طرح سے ٹھک ٹیکسٹر ہوتا ہے اس کا بیکنگ کے لیے اگر آپ اس کو اور زیادہ ہیوی اور رمی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر چوکلیٹ تھاف کپ کرش کر کے آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بہت ایزی اور رمی ریسی پہ بتائیا بہت ایس آپ کی اچھی بنیں گی یہاں پر میں نے ایٹ بائی ایٹ کا چورس پین گریس کر لیا آئل کے ساتھ اب میں ڈسٹ کروں گی میدہ اس کو پھیلالوں گی اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اب اس کے اوپر میں سارا براؤنی کا مکسٹر جو مانا ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی یمی سا سپریٹ کر دوں گی یہ آپ نے تھک ہی رکھنا ہے ٹیکسٹر بہت زیادہ تھک بھی نہیں رکھنا اس طرح کا کریمی سا تھک ٹیکسٹر رکھنا ہے آپ نے براؤنی کے لئے تو اب میں اس کو بیک کروں گی کڑاہی کے اندر پری ہیٹ کر لینے آپ نے دس منٹ اور نیچے کوئی بھی نیٹ رکھ کے اوپر براؤنی کا سانچہ رکھیں اور اس کو کور کر دیں اور آپ نے پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو کوک کرنا ہے یہ دیکھیں آلماسٹ ڈن ہو چکی ہے سٹک بلکل ساف نکل رہی ہے اب میں اس کو کٹ کر کے سرف کروں گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھانکیو سو مچ پر وچنگ اپنی دعا میں یاد رکھی گیا اور میری چینل کو لائک کرتے رہیں اللہ حافظ